لا حل و لا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وَعَلَى آلَوَتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ الْمُنْتَخِبِينَ الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَةِ وَطَهَرَهُمْ تَطْحِيرًا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَالْمُنْحَرِفِينَ عَنْهُمْ وَالشَّاكِّنَا فِيهِمْ مِنَ الْآنِ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالى فی کتابه المبین وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ اَسُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَا لَا يَعْقِلُونَ صلوات پہ جو محمد علم حاضرین اگرام قدر بزرگار محترم اور دوستان عزیز میں نے جس آئے شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خالقِ کائنات عقل سے کام نہ لینے والوں کی مضمت کر رہا ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ اَسُمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَا لَا يَعْقِلُونَ جو انسان عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکولوں سے بتر اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے تعقل اور تفکر کا کیا مقام ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسانی عقل برباد ہو جاتی ہے تھوڑی دیر آپ حضرات کی اسی موضوع پر سماخراشی کرنی ہے پہلی بار آپ کی اس عظیم بز میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے آپ مسلسل صبح سے علماء کرام سے بیانات سن رہے ہیں آپ کی خستگی کا مجھے احساس ہے خصوصاً کھانے کے بعد مومنین کو مجلس میں دعوت دینا مومنین کے لیے کم لیکن ذاکر کے لیے قتلگاہ ثابت ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ حضرات نے سلوات سے سہارہ دیا تو جلدی جلدی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ انسان جو عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیلوں اور مکونوں سے بدتر اسلام میں مقام عقل کیا ہے عزیز آنے محترم اگر آپ پرانے کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آسانی سے لگ سکتا ہے قرآن کریم متعدد مقامات پر جگہ جگہ اپنے بندوں کو دعوتِ تعقل دے رہا ہے دعوتِ تفکر دے رہا ہے اور وہ فکر کیوں نہیں کرتے عقل سے کیوں نہیں کام لیتے تعقل کیوں نہیں کرتے تفکر کیوں نہیں کرتے سوچتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں مسلسل اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے ہر صفحے پر نہیں تو اس صحیفہ آسمانی کے ہر دوسرے صفحے پر آپ کو اس طرح کے سیغے ملیں گے کم از کم خالق کے اندازہ لگائیں ازیان محترم خدا اندعالم نے کم سے کم قرآن کریم میں کم سے کم بیاسی مقامات پر لفظِ عقل اور اس کے مشتقات کا استعمال کیا کم سے کم بیس مقامات پر لفظِ فکر اور اس سے جو ریلیٹڈ الفاظ ہیں ان کا استعمال کیا اور اس کے علاوہ جہاں بھی قدرت یتدبرون اور ینظرون جیسے سیغے استعمال کر رہی ہے وہاں اپنے بندوں سے تعقل اور تفکر کا مطالعہ کر رہی ہے اور عزیزان محترم اگر ہم آیات کے ساتھ روایات کو دیکھیں تو روایات میں بھی اس عمر کی طرح بہت زیادہ توجہ دلائی گئی چنانچہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تفکر ساعت افضل من عبادت السنہ اللہ کے نشانیوں میں تھوڑی دیر غور و فکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اسلام نے اس موضوع کو اتنا اہم قرار دیا کیوں جگہ جگہ دعوت تعقل دی گئی کیوں جگہ جگہ دعوت تفکر دی گئی بار بار غور و فکر تعقل اور تفکر کا حکم دیا گیا آخر اس کی وجہ کیا ہے اس تمہیدی گفتگو پر توجہ چاہتا ہوں کیوں اسلام نے عقل کو اتنا اہم قرار دیا عزیدو اگر اس سوال کا جواب دیکھنا ہے تو تھوڑا سا ماضی میں تاریخ کے ماضی میں جانا ہوگا اسلام نے اس موضوع کو اتنا اہم کیوں قرار دیا اگر ہم اسلام سے پہلے کے حالات کو دیکھیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہر مذہب ہر دین ہر آئیڈیالوجی ہر مکتب فکر نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر رکھا ہے اسلام سے پہلے کا زمانہ کہ جہاں عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائے معین ہیں عقل سے کام لینے والوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں سولیوں پر چڑھایا جا رہا ہے ہر مکتب ہر مذہب ہر دین کا یہی نعرہ ہے کہ عقل سے کام نہ لو غور و فکر کرنا چھوڑ دو جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو نجات کا یہی راستہ ہے کامیابی کا یہی ذریعہ ہے اسلام سے پہلے عقل مخالف حالات ہیں جہلیت کا ماحول ہے عقل دشمن حالات ہیں ہر مذہب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کر رکھا ہے ہندو عزم میں عقل کا گلہ کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشنودیاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یہودیت عقل کی لاش پر جشن منا رہی ہے مجوسیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے اور کلیسہ کے دروازے پر امدھی روایات کا اتنا دبیس پردہ پڑا ہوا ہے کہ اس کو ہلانت ادھر کنار اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا ہے توجہ کیجئے گا چاروں دورف جہلیت کا ماحول ہے عقل دشمن حالات ہیں لوگ افلاتون اور ارستو کے نام سے خوف کھاتے ہیں لیکن عزیزو یاد رکھئے گا اسی جہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام جس نے آتے ہی اعلان کر دیا من لا عقل لہو لا دین لہو جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں سلوات بھیجے محمد و عالمان ذرا ملجل کر دور پہ دے عظمات محمد و عالمان حضرات اب یہاں میں جسارت کر سکتا ہوں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں کہ آپ ایک سلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کا ماحول مرتب ہو سکے ایک بلند آواز میں دور پہ دے محمد و عالمان آئیے تھوڑا تھوڑا ذاتا شکریف لے آگے اللہ 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 علیہ وسلم اسلام سے پہلے سب عقل کے دشمن اسلام آیا تو دعوتِ تعقل دی گئی دعوتِ تفکر دی گئی جہاں ہر مکتبِ فکر اسلام کے علاوہ تمام مذاہب تمام مکاتبِ فکر نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جہلیت کے ماحول بنایا وہیں اسلام نے اعلان کیا من لَا عقلَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں گویا پیغمبرِ اسلام نے روزِ اول ہی اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو اسلام بےوقوفوں اور احمقوں کا دین نہیں ہے اسلام صاحبانِ شعور کا مذہب ہے ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ اسلام احمقوں کا دین نہیں ہے اسلام صاحبانِ شعور کا مذہب ہے اسلام نے کہا جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں اسلام نے یہ بھی کہا کہ جو انسان عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیڑے اور مکولوں سے بتر اسلام نے آتے ہی اپنی دی ہوئی ہر خبر اور اپنے پہنچائے ہوئے ہر پیغام کو عقل کی قسوٹی پر پرکھنے کی دعوت عام دے کر محفلِ ادھیان میں زلزلہ پیدا کر دیا صدیوں کی منجمت فکریں پگھلنے لگیں اندھے عقیدوں کا زندان ٹوٹا چھوٹی عقیدتوں کی دیواریں گری گونگے دماغ بولنے لگے اور خورافات کی مہروں سے خاموش کیے جانے والے ہوتوں نے ازانے دینا شروع کر دی سلوہ بھیجے محمد وعالمون توجہ چاہتا ہوں اسلام سے پہلے سب دشمن اسلام آیا دعوتِ تاقل دی گئی گونگے دماغوں نے ازانے دینا شروع لیکن عرباب علم و فہم ہیں علماء بھی بیٹھیں پوری توجہ چاہتا ہوں یہ تاریخی تذیعات کی خدمت میں اب اسلام آیا تو عقل کو آزادی ملی عقلِ اممہ نے آزاد فضاؤں میں سانس لینا شروع کیا تاقل سے پابندی ہٹی تفکر سے پہرے ہٹے عقل نے آزاد فضاؤں میں سانس لیا عقل کو آزادی میسر ہوئی توجہ چاہتا ہوں لیکن عدیدہ نے محترم یاد رکھے گا یہ عقل کی آزادی کا زمانہ بڑا محدود زمانہ بڑا مختصر زمانہ پلک جھپکتے ہی یہ زمانہ بید گیا ادھر اس پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی جس نے من لَا عقلَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ کا نعرہ بلند کیا تھا ادھر اس پیغمبر کی عمت نے عقل کی مخالفت جاہلہ دیان سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کی تاریخی تجزیہ ابھی پیغمبر کا کفن میلہ بھی نہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے عقل کی مخالفت زمانہ جاہلیت سے بھی برز چڑھ کر کی اب حالت یہ ہے پیغمبر کے بعد عمت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ ادھر کوئی عقل سے کام لیتا ہے تاقل کرتا ہے تفکر کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جاتے ہیں زبان کھیچ لی جاتی ہے سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے سزائیں موین کر دی گئیں کولے لگائے گئے یہ عمت مسلمہ کی بقول شبلی نمانی کے کہ چاروں طرف مخالفت ماحول کیریٹ کیا گیا پیغمبر کے بعد پیغمبر کا کفن بھی میں لانا ہوا تھا لیکن عزیز ہو یہ عقل کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا عقل کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج غربت افلاس غلامی محکومی ناکامی بدنامی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کا مقدر بن کر رہ گئے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں گے کہ مسلمانوں پر مسیبتوں کا دروازہ اسی دن کھل گیا تھا جس دن مسلمانوں نے عقل کا دروازہ اپنے اوپر بند کر لیا تھا سلوات بھیج محمد و آل محمد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اسلام سے پہلے سب عقل کے مخالف اسلام آیا دعوت اتاقل دی گئی پیغمبر کے بعد عقل کے مخالفت پہلے سے کہیں زیادہ چڑھ کر بڑھ چڑھ کر کی جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں اب حالت یہ ہے بقول شبلی نوانی کے کہ مسلمان بچے بچے کی زبان پر ایک ہی فقر آئے السوال و بیدت ان سوال کرنا بیدت ہے سوال کرنا حرام ہے خبردار کوئی سوال نہ کیا جائے کوئی تاقل نہیں کوئی تفکر نہیں بس تمہیں جتنا بتا دیا جائے اتنا عمل کرتے چلے جاؤں اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے خبردار کوئی سوال نہیں کوئی مباحث نہیں کوئی بحث نہیں یہ دین کی باتیں ہیں اس میں تاقل نہیں کرنا تفکر نہیں کرنا جتنا بتا دیا جائے عمل کرتے چلے جاؤ جنت تمہیں ملتی چلی جائے گی جنت کی لوریوں سے مسلمانوں کو خواب غفلت تک پہنچا دیا گیا توجہ کیجئے گا بہت سارے واقعات اللہ و شبلی نوانی نے ناقل کیوں وہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی تاقل نہیں ہے اگر کبھی ان کا یہ جملہ اگر کبھی کسی مسلمان کے لب پر حرف شکایت آتا ہے عرباب اقتدار کے مظالم کے نتیجے میں عرباب حکومت کے مظالم کے نتیجے میں اگر کسی مسلمان کے لب پر حرف شکایت آتا ہے تو شادران سیاست کی طرف سے یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے آمننا بالقدر خیرہی و شرہی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں کچھ سننے کی ضرورت نہیں کوئی تاقل نہیں کوئی تفکر نہیں بس جو ہے وہ اللہ کر رہا ہے ہمیں کچھ کر خیر بھی اللہ کی طرف سے اور نعوذ باللہ شر بھی اللہ کی طرف سے یہ عجیبہ غریب فضاء قائم کی گئی امت مسلمہ کے درمیان السوال و بیدت سوال کرنا بیدت ہے سوال کرنا حرام ہے خبردار کوئی سوال نہیں کوئی تاقل نہیں پرانے کے بعد اس نے ایک روایت بیان کی کہ صاحب جناب آدم اور جناب موسیٰ کے درمیان مناظرہ ہوا اہل مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا کہنا لگا بھائی اتنا بتا کہ جناب آدم اور جناب موسیٰ ایک جگہ جمع کر ہوئے تھے جو ان کے درمیان مناظرہ ہوا کہا سوال کرنے والے کو قتل کر دیا جائے سوال کرنے والے کو قتل کر دیا گیا یہ کیفیت تیغمبر کے بعد امت مسلمہ کی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں ایک متکلمین ہیں دوسرے محدثین متکلمین وہ ہیں جنہوں نے اقائد امت مسلمہ کے حوالے کیے انہوں نے بھی اقل کی مخالفت بڑے بہت چڑھ کر کی اقل کی مخالفت میں عجیب و غریب اقائد امت مسلمہ کے حوالے کر دیئے گئے خدا اقل سے نہیں پہچانا جاتا خدا صرف موجزے سے پہچانا جاتا ہے خدا جس کو چاہے ایک سلوات بیجا محمد وآل محمد بھائی اب مجلس ہونے دیجے بعد میں رکھ دیجے چھوڑ دیجے ٹھیک ہے بیٹھ دیجے آپ ایک اور سلوات ہے جوانا مسلمانوں کی پسماندگی اور عقل سے دوری کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے کسی بھی پروگرام میں چلے دیجے مائی کچھا نہیں مل سکتا ہے باہر سب بڑے اچھی آواز میں سنے اندر جہاں جن کو سننا بھی ہے سمجھنا ہے ان کے لیے مائی اچھا کبھی نہیں ہوتا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں عادت پڑھ گئی ہے اور آپ کو بھی عادت ایک سلوات بیجا محمد وآل محمد امت مسلمہ میں تو گروہے متقلمین جنہوں ناقائد مسلمانوں کے حوالے کیے خدا جس کو چاہے جنت میں ڈال دے جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے خدا اگر چاہے تو متقی انسان کو جہنم میں ڈال دے چاہے بدکار انسان کو جنت کے حوالے کر دے خدا انسان کو چاہے تو گدہ بنا دے گدے کو چاہے تو انسان بنا دے یہ ابو الحسنہ شریع کے ذریعے یہ چیزیں اصول مذاہب بنا کر پیش کر دی گئیں عقل کی مخالفت میں یہ متقلمین کی حالات ہے توجہ چاہتا ہوں دوسری طرف پوری توجہ جانا محترم دوسری طرف محدثین یعنی راویوں کا گروہ ہے راویوں نے بھی ایک سلوات بہت جو محمد و آل محمد راویوں نے بھی محمد حیدی محمد 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 متقلمین بھی عقل کے مخالف محدثین نے بھی عقل کی مخالفت پر کمر کسی محدثین یعنی راویوں کا گروہ راویوں نے بھی روایات کے بوسیدہ خنجر سے عقل کا گلہ کاٹنا شروع کیا کسی بھی روایات کے سلسلے میں گفتگو کرنا کفر اور شرک کے مترادف قرار دیا گیا عجیب و غریب روایات امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئیں ایک دروسرے کو باطل کرنے والی روایات مختلف انفی روایات متعزاد روایات امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئیں نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہو گئی اور آج تک وہ انتشار اور خلفشار باقی ہے توجہ کیجئے گا لیکن عدیدانہ محترم تاریخ کا یہ ایک روخ ہے دوسرا روخ بھی یہ ہے اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن ماحول میں کچھ وارثان عقل و حکمت تھے جو عقل کی حفاظت میں مشغول تھے علی کے حکیمانہ کلمات ذہن انسانی کو جھنجوڑ رہے تھے امام حسن اور امام حسین کے خدبے اور سید سجاد کی دعائیں فانوس بن کر شمعقل کی حفاظت کر رہی تھی اور جب ذرا سیاسی دباؤ کم ہوا تو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اللہ الصلاة والسلام کی مجلسیں تاقل اور تفکر کی درسگاہ بن گئی تھی بقول شبلی نمانی کے وہے کہتے ہیں کہ اگر بات کے آنے والے زمانے میں کوئی عقل کی شما روشن کرنے والا ملبا ہے تو اس کا تعلق بلواستہ یا بلاواستہ اسی درسگاہ امام صادق علیہ الصلاة والسلام سے ہے آپ مامون رشید جس کے زمانے کو آزادی عقل کا بہترین زمانہ کہا جاتا اہدِ ذرین سے تعبیر کیا گیا شبلی نمانی کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ مامون رشید نے لوگوں کو تاقل کی دعوت دی مباحثے کی اجازت دی عقل کا ماحول بنایا عقل پر جو پہرے تھے ان کو ہٹایا عقل مامون کے زمانے کو آزادی عقل کا بہترین زمانہ کہا گیا شبلی نمانی کہتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ امام رضا علیہ الصلاة والسلام کا شاہد ہے ورنہ مامون کے زمانے سے پہلے حارون کے زمانے تک یہ مشہور تھا کہ اسلام عقل سے نہیں تلوار سے پھیلایا گیا ہے لیکن عزیزو مامون کے بعد پھر تاریخ نے کروڑ بدلی توجہ چاہتا ہوں یہ تاریخی تجزیہ تمہید کا آخری جملہ مامون کے بعد پھر تاریخ نے کروڑ بدلی پھر کلم توڑے جانے لگے پھر زبانیں کاتی جانے لگیں پھر عقل کے مجرموں نے عقل کا مقتلابات کیا پھر مسلمانوں نے عقل کے جنازے کو اٹھایا ایک بار نہیں بار بار اٹھایا آسانی سے نہیں دھوم دھام سے اٹھایا اور آج بھی مسلمان عقل کا جنازہ اٹھا رہے ہیں عزیزو نتیجہ کیا ہوا عقل کی مخالفت کا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا پوری توجہ جملے پر نتیجہ یہ ہوا کہ آج اہل مغرب یورپ کے لوگ قرآن سے سبق لے کر عقل کی انگلی تھام کر قرآن سے سبق لے کر چاند پر پہنچ گئے لیکن قرآنی امت زمین پر بیٹھی اسی بات پر جھگرتی رہی کہ آج چاند ہوا یا نہ ہوا سلامات بر محمد وآلہ مالی حیدی یا حیدی مالی خیر رئی یا حیدی سینکا بابا علی علی جیران کا شوہر علی علی جمعہ در پیانبر علی علی جمعہ در پیانبر علی علی ایک اور سلوات بیجے محمد وآلہ تاقل کرو تفکر کرو غروفکر کرو توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ تھوڑی دیر غروفکر کرنا سال بھر کی عبادت سے بہتر ایک ایک اور حدیث مولا امیر المومین حضرت علی بن عبی طالب علی صلی اللہ مولا فرماتے ہیں مسل العقل فی القلب مسل العقل فی القلب کا مسل سراج فی البید توجہ چاہتا ہوں بھلا سخت موضوع ہے میں جانتا ہوں عام طور سے آپ حضرات اس طرف کی گفتگو سننے کے عادی نہیں ہوتے ہیں لیکن میں نے ٹف موضوعات کی خدمت میں پیش کیا انشاءاللہ اسی موضوع پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا آپ سلوات کا سہرہ دیں تاکہ میں اپنی بات کو آگے بڑھا ہوں اسلام میں مقام عقل کیا مولا فرماتے ہیں مسل العقل فی القلب کا مسل سراج فی البید مولا فرماتے ہیں وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراہ کی حیثیت ہوتی ہے کتنا حسین استعارہ علی نے استعمال کیا اس وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراہ کی حیثیت ہوتی ہے آپ بڑا خوبصورت گھر بنائیے بڑا آلیشان مکان تعمیر کرائیے لیکن شام کے وقت جب آئے تو اس میں چراغ نہ جلے بلب نہ جلے لائٹ نہ ہو جس گھر میں شما نہ جلے اس میں بھوتوں کا بسیرہ ہوتا ہے انسان نہیں رہا کرتے اب آپ ذرا اس استعارے کو دیکھیں مولا کیا کریں وجود انسانی میں عقل کی وہی حیثیت ہے جو گھر میں چراغ کی حیثیت ہوتی ہے جس طرح کہ گھر خوبصورت گھر بھی بڑا بغیر چراغ کے بھوتوں کا بسیرہ ہوتا ہے اسی طرح اگر انسان نعمتِ عقل سے محروم ہو جائے تو کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اللہ ایسے انسان کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا سالوات بھیجے محمد و آل محمد اس لئے کہ عقل کیا ہے اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو مارز وجود عطا کیا ہے مارز وجود میں لائے خالق چراغ کی مثال عقل کے حیثیت وہی ہے جو چراغ کے حیثیت ہوتی ہے آپ گھر میں شما جلائیں چراغ جلائیں کبھی کبھی اس شما کو باد مخالف سے خطرہ ہوتا ہے تند و تیز ہوا اس کے وجود کو نابود کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اللہ نے سب سے امام رضا علیہ الصلاة والسلام سالوات بھیجے محمد آل محمد آٹھ امام شاہد اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تاج کرامت اس انسان کے سر پر رکھا اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق انسان کو اشرف المخلوقات کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے بہترین نعمتیں اللہ نے اس انسان کو ادا کی لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے خوبصورت نعمت نعمت عقل کے طور پر اس انسان کو دی جس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا لیکن ادھان محترم اس عقل کی مثال چراک کی ہے جس طرح چراک کو ہوا سے خطرات لاحق ہوتے ہیں اسی طرح یہ عقل انسانی کی بھی کچھ چیزیں دشمن ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ان سے عقل انسانی متاثر ہو جاتی ہے آپ توجہ کیجئے عقل کی کیا اہمیت ہے اسلام نے انسان کے لیے ایسا ہر کام حرام قرار دے دیا جس کے انجام دینے سے عقل انسانی متاثر ہو جائے توجہ کیجئے گا اسلام اجازت نہیں دیتا کوئی بھی ایسا کام انجام دینے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے انسان کی عقل متاثر ہو جائے اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا کیوں اس لیے کہ شراب میں نشا ہوتا ہے جب نشا تاری ہوتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے لہذا شراب حرام لینہو مسکر چونکہ نشا ہے جب یہ نشا تاری ہوتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے لہذا شراب کو حرام قرار دے دیا گیا لیکن توجہ چاہتا ہوں اجازت نہیں محترم یہ شراب کا نشا ظاہری نشا ہے کچھ نشے باطنی اور ماندی نشے ہیں جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک جو عقل کی لئے مزر ہیں جس سے انسانی عقل برباد ہو جاتی ہے وہ کتنے نشے ہیں پوری توجہ کونسی چیزیں ہیں جس سے انسان کی عقل برباد ہوتی ہے شراب حرام چونکہ وہ نشاور ہے عقل جاتی ہے نشا تاری ہوا عقل چلی گئی یہ ظاہری نشا ہے کچھ نشے باطنی اور ماندی جن سے انسانی عقل متاثر ہوتی ہے لہذا ان سے بھی منا کیا گیا وہ کون سے ہیں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں عقل من انسان کے لئے ضروری ہے کہ اپنی عقل کی حفاظت کرے مولا کن چیزوں سے کہ انسان عقل کے لئے ضروری ہے کہ پانچ نشوں سے خود کو بچائے صرف شراب کا نشا نہیں یہ نشا شراب کا نشا ظاہری نشا ہے کچھ ماندی اور باطنی نشے ہیں وہ کتنے پانچ نشے مولا فرماتے ہیں انسان عقل کے لئے ضروری ہے کہ پانچ نشوں سے خود کو بچائے مولا کون سے نشے کہ یاد رکھنا انسان عقل کے لئے ضروری ہے کہ پانچ نشوں سے خود کو بچائے پہلا نشا کہ دیکھو مال کے نشے سے بچانا انسان عقل کے لئے ضروری ہے کہ پانچ نشوں سے بچائے پہلا نشا مال کا نشا دوسرا نشا طاقت کا نشا تیسرا نشا علم کا نشا چوتھا نشا تعریف کا نشا پانچوہ نشا جوانی کا نشا یہ پانچ نشے ایسے ہیں جس سے انسان کی عقل متاثر ہوتی ہے عدید و یاد رکھئے گا ایک سلوات بہت جو محمد و عالمحمد پانچ نشے ایسے ہیں جس سے انسان کی عقل جاتی ہے شراب کا نشا ظاہری نشا ہے لیکن یہ ماندی اور باطنی نشے ایسے ہیں جس سے انسان کی عقل جاتی ہے جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرنا ہے چونکہ انسان نے شراب پی جب تک شراب کا نشا ہے اس کی عقل جائے گی جب شراب کا نشا ختم ہو جائے گا اس کی عقل کام کرنا شروع کر دے گی لیکن یہ ماندی اور باطنی نشے ایسے ہیں کہ اگر تاری ہو جائیں تو پھر انسان کی عقل ہمیشہ کے لئے رخصت ہو جاتی ہے آپ توجہ کیجئے وہ کیسے نشے ہیں پانچ نشے سب سے پہلا نشا مال کا نشا دولت کا نشا بڑا خطرناک نشا ہے خدا نہ کرے کسی پر مال کا نشا تاری ہو جائے ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی پر یہ مال کا نشا تاری ہو جاتا ہے جب یہ نشا تاری ہوتا ہے نہ مال کا نشا دولت کا نشا کسی پر تاری ہوتا ہے تو پھر انسان کسی کو سمجھنے کے لئے کچھ بھی سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہم مالدار ہیں ہم دولت مند ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے بس جو ہم کہہ دیں وہی ہو جانا چاہیے ہماری بات کو تسلیم کرنا چاہیے اگر نہیں مانا گیا تو بس ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا جو ہم کہہ دیں چونکہ مال کے نشا نحو تلائیں دولت کی اکڑ ہے دولت کا نشا ہے عزیزو یاد رکھئے جب یہ نشا تاری ہوتا ہے تو انسان کی مت ماری جاتی ہے اس کی عقل برباد ہو جاتی ہے وہ بہکی بہکی باتیں کرنا لگتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھئے گا یہ مال کا نشا ہر مالدار پر تاری نہیں ہوتا ہے ہر دولت مند پر یہ دولت کا نشا تاری نہیں ہوتا ہے لوگ جو کمزرف ہوتے ہیں ان پر بڑی جلدی یہ دولت کا نشا تاری ہوتا ہے ہمارے علاقے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جو نئے دولتیے ہوتے ہیں نیا نیا پیسہ جن کے پاس آتا ہے ان پر بڑی جلدی یہ دولت کا نشا تاری ہوتا ہے ادھر پیسہ آیا ابہ کرنا شروع کیا ہماری برابر کچھ نہیں ہم جو کہنے وہ ہو جانا چاہیے لیکن عزیزو یاد رکھئے گا یہ مال کا نشا انسان کو بے آبرو کر کے چھوڑتا ہے انسان کو رسوہ اور زلیل کر کے چھوڑتا ہے مال کا نشا کیسے توجہ چاہتا ہوں بس میں رسالت سجی ہوئی ہے مال کے نشا اس کا اثر کیا ہوتا ہے مال انسانی عقل کو برباد کرتا ہے مال کا نشا بس میں رسالت سجی ہوئی ہے اصحاب بیٹھے ہوئے بہت مشہور واقعہ ہے حلقہ کی ہے اصحاب پیغمبر کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک امیر صحابی بھی بیٹھا ہوا ہے برابر میں غریب بیا کر بیٹھ گیا اس امیر کو اچھا نہ لگا اس نے فوراں اپنی عبا کے دامن کو سکیڑ لیا توجہ کی جگہ ہوتا ہے ہمارے معاشر میں کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہر کوئی بیٹھے ہم مالدار ہیں ہم دولت مند ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہر کوئی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا یہ فکر بڑی پرانی ہے چودہ سو سال پہلے بس میں رسالت میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن پر مال کا ناشاہ تاری تھا بس میں رسالت سجیئے ایک امیر صاحبی بیٹھا ہوا برابر میں غریب آ کر بیٹھا جیسے ہی غریب بیٹھا امیر نے اپنی عبا کے دامن کو سکیڑ لیا جیسے ہی اس نے اپنے عبا کے دامن کو سکیڑا پیغمبر رحمت نے اپنی نظر رحمت کو موڑ لیا عبا کا دامن سکیڑا پیغمبر نے رخ پھیرا اس کے اندر تھوڑی سی ابھی ایوان کی رمک باقی ہے اس کو محسوس ہو گیا کہ میرا یہ عمل پیغمبر کو اچھا نہیں لگائے نادیم ہوا پشیمان ہوا آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے مجھ سے غلطی ہو گئی توجہ چاہتا ہوں مال کا ناشاہ انسان کو رسوہ کرتا ہے دولت کیا کر انسان کے غرور کو خات میں ملا کے چھوڑتی ہے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے میں نادیم ہوں میں پشیمان ہوں ایک مردبہ پیغمبر نے کہا کہ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے یہ ہے اسلام جاؤ اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے آیا اس غریب صحابی کے پاس بھائی میں نے تمہارا دل دکھایا مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں پریشان کیا میری وجہ سے تمہیں عزیت ہوئی تکلیف ہوئی میں نے تمہارا دل دکھایا مجھے معاف کر دو پیغمبر نے اپنے اس غریب صحابی کی طرف دیکھا آنکھوں میں کہا ماف کر دینا بزرگوں کی علامت ہے سلوات بھیجے محمد و آلیم کہ بھائی میں نے بھی معاف کیا میرے رسول نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا عزیزو معافی تلافی ہو گئی واقعہ مکمل ہو گیا لیکن یہ امیر صحابی جو تھوڑی دیر پہلے تک دولت کے نشے میں اقتلا تھا دولت کیا کر تھی اسے ناڈی میں پہشمان ہے معافی تلافی ہو گئی لیکن اس کا دل پہچین ہے یہ مستریب ہے سوچتا ہے پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ کیوں کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جرم بڑا تھا معافی سے تلافی نہیں ہوئی توجہ کیجئے گا کہ کیا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ میرا کچھ خیال ہے میں اپنے بھائی سے بات کرکے آتا ہوں میں اپنے غریب بھائی سے گفتگو کرکے آنا چاہتا ہوں میں اپنے جرم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے گا آیا اس غریب صحابی کے پاس بھائی تُو نے مجھے معاف کر دیا میں نے تیرا دل دکھایا تھا تُو نے مجھے معاف کر دیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے میں مستریب ہوں میں پریشان ہوں کہ پھر کیا کرنا چاہتے ہو کہ تُو نے مجھے معاف ضرور کر دیا میرے دل کو سکون نہیں ملا کہ تُم چاہتے کیا ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت تیرے حوالے کر دوں توجہ کی جائے گا کہ میں اپنی آدھی دولت تیرے حوالے کر دوں غریب کہتا بھائے مجھے تیری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک سلوات بھیجے محمد و عالم عمد اب امیر اسرار کر رہا بھائی آدھی دولت لے لے غریب پہ تو مجھے نہیں چاہیے تیری دولت جب اس کا اسرار اور اس کا انکار کسی نتیجے پر نہیں پہنچا یہ امیر پھر پیغمبر کی خدمت مائیا یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہے توجہ کیجئے گا چاہتے کیا ہو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اپنے اس غریب بھائی کے حوالے کر دوں عدیدو یہاں جملہ کہنا چاہتا ہوں مال ہڑپ کریں بیزتی کریں بے حرمتی کریں بے آوروی کریں اور شام میں جانے کے بعد کچھ لوگوں کے بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے سب کہتے ہیں بھائی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اس نے غلطی کا اطراف کر لیا معافی مانگ رہا ہے معاف کر دیا جائے اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا اب انہیں ناراض رہنا کا حق نہیں ہے عدیدو یاد رکھیے گا بعض جرم ایسے ہیں کہ جن کا حل صرف معافی نہیں ہے اگر ہر گناہ ہر جرم کا حل معافی ہوتا تو اسلام میں حدود اور دیاد کا باب نہ رکھا جاتا توجہ چاہتا ہوں معافی ہو گئی نہیں معافی سے مسئلہ نہیں ہوتا کبھی کبھی معافی سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس کو جرم کا احساس ہے میرا جرم سنگین ہے معافی سے مسئلہ حل نہیں ہے پہ یارس اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ کیا چاہتا ہوں یارس اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت اس غریب بھائی کے حوالے کر دوں کہ دے دو جا کر کہ یا رسول اللہ قبول نہیں کر رہا ہے آپ کہیے شاید آپ کی بات کو تسلیم کر لے توجہ پوری توجہ مال کا غرور انسان کو بے عبرو کرتا ہے مال کی اکڑ انسان کی عقل اور اس کی مت کو مار دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں لیکن میرا دل مطمن نہیں ہے میں چاہتا ہوں اپنی آدھی دولت اپنے اس غریب بھائی کے حوالے کر دوں کہ جاؤ اپنے غریب بھائی سے گفتگو کرو یا رسول اللہ گفتگو کی وہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کہیے آپ سفارش کر دیجئے شاید آپ کے کہنے سے قبول کر لے پوری توجہ پیغمبر امیر کے ساتھ غریب کے پاس آئے کہ بھائی کیوں نہیں قبول کرتا قبول کر لے یہ اپنی آدھی دولت اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنی رضایت سے تیرے حوالے کر رہا ہے تو قبول کر لے ایک مرضی بھائی غریب نے پیغمبر کی طرف دیکھا یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں میں قبول تو کر لیتا لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ اس کی دولت کو قبول کروں کہا کیوں کہ یا رسول اللہ اس لیے کہ اگر قبول کر لوں تو مجھے اس بات کا در ہے کہ جو اکر اس کے اندر تھی وہ میرے اندر نہ سلوات بر محمد و آل انسان عاقل کے لئے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے بڑا خطرناک نشہ ہوتا ہے مال کا خدا نہ کرے کسی پر تاری ہو تاری ہوتا ہے تو اس کی مت ماری جاتی توجہ لیکن بڑا آج ہی وہ غریب مسئلہ ہیں شہزادی ایک کونین کے حوالے سے مجلی سے ایک بات کہنا چاہتا ہے ایک جملہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال سب کچھ ہے مال باعث شرف ہے مال باعث عزت ہے مال ہے تو سب کچھ ہے مال نہیں تو کچھ بھی نہیں دولت ہے تو سب کچھ دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دولت باعث شرف ہے یا بنا کہ دولت ہی سب کچھ ہے تو پھر ہر انسان کی ایک کوشش ہے کہ دولت حاصل کر لی جائے مال اکھٹا کر لیا جائے چاہے حرام سے ہو حلال جائز نجائز مکرو مبا انسان کچھ بھی نہیں دیکھتا پھر دولت کو جمع کرنے کا شوق اس ذوق ناپاک کی تسکین کے خاطر نہ انسان حرام دیکھتا ہے نہ حلال نہ جائز دیکھتا ہے نہ نجائز نہ مکرو نہ مبا نہ حسن نہ مستحسن نہ مسجد نہ امام باڑا نہ زاداری نہ چندہ نہ یقیم نہ بیوہ نہ عزیز نہ رشتدار نہ کھیت نہ کھلیان کھانے پہ آتا تو پورے کا پورا باغ ہڑپ جاتا ہے سانس بھی نہیں لیتا ایک سلوہ بیجے محمد و عالم لیکن عزیز تو یاد رکھیے گا دولت باعث شرف نہیں ہے دولت باعث عزت نہیں ہے دولت باعث کرامت نہیں ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر دولت باعث شرف ہوتی تو علی دنیا کے سب سے امیر انسان ہوتے ہیں میں نے بڑی سنجید کی سے یہ بات کہی ہے اگر دولت باعث عزت ہوتی تو علی دنیا کے سب سے امیر انسان ہوتے ہیں لیکن آپ علی کی زندگی کو دیکھئے علی کیا کہہ رہے نحجل والا غا واللہ مَا کنستو مِن دُنیا کم تِبرا وَلَا دَخَرْتُ مِن غَنَا اِمَا وَفْرَا خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کا امبار نہیں لگایا میں نے مالِ غنیمت سے زخیرہ اندوزی نہیں کی ہے میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ ایک بالش زمین اپنے لئے کھٹا نہیں کیا یہ نحجل والا غا لیٹر نمبر فورٹی فائف آپ دیکھئے یہ علی کی زندگی ہے میں نے تمہاری دنیا سے سونا چاندی کا امبار نہیں لگایا گویا علی بتا رہے ہیں دولت باعث شرف نہیں ہے دولت باعث عزت نہیں ہے علی کہنے ولددخرتو من غناء اے محفرہ میں نے مالِ غنیمت سے زخیرہ اندوزی نہیں کی علی اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ اور مسلمان ہوں گے جو مالِ غنیمت کے لالچ میں میدان جنگ میں گئے میں علی ہوں اگر مجھے ملادی ہے تو غریبوں میں تقسیم کر دیا سلوات بھیجے محمد و آل محمد ولددخرتو من غناء اے محفرہ میں مالِ غنیمت کے لالچ میں میدان میں نہیں گیا توجہ چاہتا ہوں بات یہاں تک آگئی جنگ خیبر اسلام کی عظیم جنگ تاریخ ساس جنگ سن چھے یا ساتھ ہجری میں ہونے والی یہ جنگ جس میں مسلمانوں کو بے پناہ مالِ غنیمت ملا ہے تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو کتنا مالِ غنیمت ملا مسلمان اپنے اونٹوں کی پشت پہ لاد لاد کر مالِ غنیمت اپنے گھروں میں لے کر آئیں انصاف سے بتائیے میرا ایک سوال ہے ارباب علم و فہم ہے جب سارے مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا تو وہ علی جو فاتح خیبر تھا کیا اس کو مالِ غنیمت نہیں ملا تاریخ کہتی ہے کہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ علی کو مالِ غنیمت ملا علی نہجل بلاغہ میں کیا اعلان کرنے واللہ مَا کَنَسْتُ مِن دُنِّيَا كُمْ تِبْرَا وَلَا دَخَرْتُ مِن غَنَا میں نے مالِ غنیمت سے زخیر اندوزی نہیں کی تاریخ کہتی ہے کہ علی کو سب سے زیادہ مالِ غنیمت ملا علی کہتے ہیں میں نے مالِ غنیمت سے زخیر اندوزی نہیں کی مسئلہ کیسے حل ہو توجہ کیجئے گا عزیزو عزائی فاتح میں آکے سلسلے میں ایک مجلی سے معرفت بھرا جمل آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں سارے مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا جنگِ خیبر میں لاد لاد کر مسلمان اونٹوں کی پشت پہ لاد لاد کر مسلمان مالِ غنیمت اپنے گھر لے کر آئے ہیں ساری عورتیں سارے بچے مدینے کے لوگ خوش ہیں مسررت کا ماحول لیں خوشی امبساط سرور اور کیف اور مستی خبر مل چکی ہے مدینے میں کہ علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا ہے اب حالت یہ ہے مورخین کہتے ہیں کہ اتنا مالِ غنیمت ملا ہے کہ سن ساتھ ہجری کے بعد مسلمانوں کے معاشی حالات یک سر تبدیل ہو گئے ہیں وہ گھر جن میں کبھی چولا نہیں جلتا تاب ان میں پکوان پک رہے ہیں سن ساتھ ہجری سے پہلے مسلمانوں کے حالات کہیں برے خیبر کے بعد حالات بالکل تبدیل ہوئے اتنا زیادہ مالِ غنیمت مسلمانوں کو ملا مسلمان بچے خوش عورتیں مسلمان عورتیں مدینے کی سرحد پر اپنے شہروں کے استقبال میں کھڑی ہیں خبر مل چکی ہے علی کے ذریعے فتح ہوئی ہے مال آرہا ہے مسلمان عورتیں خوش ہیں شہر اونٹوں کی پشتے لاد لاد کر مسلمان مرد مالِ غنیمت اپنے گھروں کو لے کر آرہے ہیں ساری مسلمان عورتیں اپنے شہروں کے انتظار میں کھڑی ہیں ادھر فاطمہ دی علی کے انتظار میں اپنے دروازے پر کھڑی ہیں لیکن عزیزو یاد رکھئے گا جس طرح مسلمان مردوں کے اور علی کے آنے میں فرق تھا اسی طرح مسلمان عورتوں کے اور فاطمہ کے انتظار میں بھی فرق تھا فرق کیا ہے توجہ پوری توجہ چاہتا ہوں سارے مسلمان اونٹوں کی پشت پہ لاد لاد کر مالِ غنیمت لے کر آئے مسلمان عورتیں مدینہ کی سرحد پر انتظار میں خوشی کے ماحول میں کھڑی ہیں ادھر فاطمہ بھی اپنے دروازے پر علی کا انتظار کر رہی ہیں مسلمان مات آئے مالِ غنیمت لاد لاد کر لے کر آئے لیکن علی جب در فاطمہ پر پہنچے تو خالی ہاتھ پہنچ گئے پوری توجہ چاہتا ہوں انصاف سے بتائیے ایسا نہیں ہے کہ علی کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے حسن و حسین چھوٹے ہیں کئی دن سے فاقع ہے کچھ کھانے کو نہیں ملائیں ایسے حالات علی پہنچیں دروازے پر تو خالی ہاتھ پہنچیں انصاف سے بتائیں آپ قصفِ معاش کے سلسلے میں باہر جائیں آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ فاقع کی نوبت ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں آپ کی بیوی کو یہ اطلاع مل گئی ہو کہ شوہر کما کر لے کر آ رہا ہے لیکن آپ خالی ہاتھ دروازے پر پہنچ جائیں تو گھر کا ماحول کیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے گا اس واقعے کی حساسیت کو محسوس کیجئے گا ہم نے خیبر کو صرف علی کی شجاعت میں محدود کیا لیکن خیبر گلدستہ ہے فضائل فاطمہ اور علی کا سارے مسلمان مال غنیمت لے کر پہنچے علی در فاطمہ پر خالی ہاتھ پہنچ گئے ایک مرتبہ فاطمہ نے سوال کیا اب الحسن کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا پوری توجہ سارے مسلمان مال غنیمت لے کر پہنچے علی در فاطمہ پر خالی ہاتھ پہنچے فاطمہ نے سوال کیا اب الحسن کیا آپ کو مال غنیمت نہیں ملا علی نے مسکرا کر مسکرا کر جواب دیا دختر رسول ملا تھا لیکن مدینے سے باہر غریبوں اور یتیموں کی ایک بستی تھی سارا مال غنیمت یتیموں میں تقسیم کر دیا سلوہ بید محمد عالم دختر رسول ملا تھا لیکن سارا مال غنیمت غریبوں میں تقسیم کر دیا عزیزو ایک لمحے کے لئے ذرا سوچیں دنیا کی کوئی عورت ہوتی اس مقام پر اس کا کیا رییکشن ہوتا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین عمر کیا ہے تین چار سال پانچ سال فاقہ ہے کہیں دن سے کھانے کو نہیں ملا ہے ماں انتظار کر رہی ہے میرے بچوں کے لئے کھانا ہوگا باپ خالی ہاتھ پہنچ گیا حال آپ کیسے لیکن علی مسکرا کر کر رہے مسکرا کر مسکرا کر کر رہے مختور رسول ملا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا شاید علی کے لئے خیبر کا دروازہ اکھارنا آسان تھا لیکن بچوں کا گھر میں فاقہ سے رہتے ہوئے غریبوں میں مال تقسیم کر دینا یہ علی کا ہی کام ہو سکتا ہے علی نے اتمنان سے بڑے اتمنان سے سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا اب عزیزو یہ علی کا کردار تھا اب ذرا فاطمہ کا کردار دیکھیں دنیا کی شریف سے شریف عورت بھی ہوتی اس مقام پر کم سے کم اتنا تو کہہ سکتی تھی اتنا کہنے کا تو اسے حق تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا غریبوں میں مال تقسیم کر دے لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ آپ تھوڑا سا مال لے کر آتے آپ کے بچے فاقہ سے ہیں گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے تھا بچوں کا فاقہ ٹوٹ جاتا تھوڑا سا مال آپ لے کر آ جاتے لیکن جانے قرمان ہو جائیں حظمت کردار فاطمہ اور علی پر ادھر فاطمہ ناصف علی مال کیا ہوا کہ دختر رسول مسکرا کر کر رہے ہیں دختر رسول ملا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا مسکرا رہے ہیں اس موقع پر مسکرانا صرف علی کا کام ہے دختر رسول ملا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا عزیز و یاد رکھئے گا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں علی کے بعض فضائل فاطمہ کے مرہون منت ہیں اور اگر علی کی زندگی میں فاطمہ نہ ہوتی تو علی فضائل کے حامل نہ ہو پاتے علی مسکرا کر کر رہے ہیں دختر رسول ملا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا انصاف سے بتائیے آپ اس وقت تک کسی کی صحیح طریقے سے مدد نہیں کر سکتے یہ نفسیاتی بات ہے کوئی بھی مرد اس وقت تک دوسروں کی صحیح مدد نہیں کر سکتا جب تک اس کو اس کے گھر سے تعامل اور مدد حاصل نہ ہو اگر بیوی مطرز ہو بیوی ہمیشہ اعتراض کرے تو آپ کھل کے دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے کریں گے بھی تو چھپ کر خاموشی کے ساتھ پتا نہ چل جائے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا لیکن یہ علی کا کردار ہے علی مسکرا رہے ہیں اس مقام پر مسکرا رہے ہیں یہ علی کیا ہوا مالغانیمت دختر رسول ملا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا علی مسکرا رہے ہیں توجہ کیجئے گا ایک جملہ کہنا چاہتے ہوں بڑی اگر گستاخی نہ ہو محضرت کے ساتھ شاید علی علی ہو کر بھی یہ کام اتنی آسانی سے یہ کام نہ کر پاتے اگر گھر میں فاطمہ جیسی بیوی نہ ہوتی سلوات محمد وعالم دنیا کا کوئی مرد یہ کام نہ کر پاتا علی نے یہ کام کیا شاید علی بھی یہ کام نہ کر پاتے کہ اگر گھر میں فاطمہ جیسی بیوی نہ ہوتی میں نے کہا نا علی کے بعض فضائل فاطمہ کی ذات کے مرہون منت ہیں علی علی بنے ہیں فاطمہ کی وجہ سے دختر رسول غریبوں میں ملا تھا علی یہ کام نہ کر پاتے اگر گھر میں فاطمہ جیسی بیوی نہ ہوتی یہ علی کا کردار اب ذرا فاطمہ کا کردار کو دیکھیں جانک قربان ہو جائیں یہ علی کیا ہوا مال غنیمت کہ فاطمہ غریبوں میں تقسیم کر دیا دنیا کی کوئی عورت ہوتی تو اعتراض کرتی تاریخ کہتی ہے فاطمہ نے اعتراض نہ کیا جملہ سنیں پوری توجہ سے فاطمہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا شکر کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا میرے معبود تیرا شکر ادا کرتی ہوں تُو نے علی جیسا شوہر دیا پالنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں تُو نے علی جیسا شوہر دیا اس لیے کہ میرے معبود تُو دلوں کے رازوں سے واقف ہے تُو اسرارِ نحفتہ سے باخبر ہے تُو ہر چیز کو جانتا ہے تجھے معلوم ہے کہ تیری کنیس فاطمہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر علی آئیں گے مال غنیمت لائیں گے تو سارا مال غنیمت یتیموں میں تقسیم کرا دوں گی خدا یا تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تُو نے علی جیسا شوہر دیا اس لیے کہ ارادہ میں کرتی ہوں جا میں عمل علی پرناتے ہیں سلامت بر محمد وآلہ 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 المال عقل مند انسان کے لئے ضروری ہے کہ مال کے نشے سے خود کو بچائے یہ مال کا نشہ انسان کو بیابرو کرتا ہے ہم سمجھتے مال سب کچھ ہے اگر مال سب کچھ ہوتا ہے تو علی دنیا کے سب سے مالدار ہوتے ہیں لیکن آپ علی کی زندگی کو دیکھیں مال کا نشہ انسان کو بیابرو کرتا ہے میں چاہتا تھا کہ اس پوری حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کروں لیکن دیکھ رہا ہوں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے شاید دو فقریں بھی وضاحت نہ کر پاؤں پہلا نشہ مال کا نشہ بڑا خطرناک نشہ انسان کی عقل کو برباد کر دیتا ہے انسان کو رسوہ کرتا ہے کیسے رسوہ کرتا ہے توجہ کیجئے گا امام حسن مجھتبال صلی اللہ علیہ وسلم حاکم شام کے دربار میں بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے گفتگو ہو رہی ہے اسنا ہے گفتگو حاکم شام امام حسن سے کہتا ہے کہ حسن کیا اگر میں تمہیں کوئی توفہ دوں تو قبول کرو گے امام حسن کہتے ہیں کہ بھئی تو اپنے پاس سے تو کچھ دینے والا ہے نہیں بتا کیا دینا چاہتا ہے کہ میں تمہیں توفہ دینا چاہتا ہوں امام حسن کہتے ہیں چا دے توفہ اب آپ جانتے ہیں حاکم شام مال کی اکڑا دولت کا غرور نشہ اپنی دولت کی دھونس جو ماناس نے شروع کی امام حسن کے اوپر توفہ پیش ہوا کہتے ہیں کہ امام حسن کے سامنے مال و دولت ضرور جواہر کا مدھیر لگا دیا اتنا زیادہ مال اتنے زیادہ ضرور جواہرات کہ اب ادھر والے کو ادھر والا کوئی نظر نہیں آتا ادھر والے کو ادھر والا کوئی نظر نہیں آتا ایک مرتبہ امام حسن توجہ کیجئے گا مال کا نشہ انسان کو بیابرو کرتا ہے مال کا نشہ انسان کو کیسے بیابرو کرتا ہے امام حسن حاکم شام سے کہتے ہیں یہ اتنی زیادہ دولت کیوں دے رہے ہیں یہ اتنا ضرور جواہر اتنا مال اتنی دولت یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں مال کے نشہ میں مبتلہ حاکم شام تخت خلافت پر بیٹھا امام حسن پر دولت کی دھونس جو مانا چاہتا ہے مولا کہتے ہیں کیوں اتنی زیادہ دولت ایک مرتبہ کہتا ہے حسن کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں گفتگو آگے بڑی پوری توجہ مالک ناشاہ انسان کو کیسے بیابر ہو کرتا ہے گفتگو آگے بڑی بات مکمل ہوئی امام چلنا چاہتے ہیں جیسے ہی چلنا چاہا ایک نوکر ایک غلام آگے بڑھا امام کے نالے نے مبارک کو سیدھا کیا امام نے مسکرا کر اس غلام کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں نے یہ ساری دولت تیرے حوالے کر دی میں نے ساری دولت تیرے حوالے کر دی جا تو لے جا ایک مرتبہ حاکم شام نے جب یہ محسوس کیا بے چین ہوا کہا حسن ابن علی یہ کیا کر رہے ہو ایک معمولی سے نوکر کو ایک معمولی سے کام کے بنیاد پر اتنی زیادہ دولت دے رہے ہو آخر ایسا کیوں کر رہے ہو معمولی سے نوکر ہے معمولی سے کام انجام دیا یہ ساری دولت تم نے اس کے حوالے کر دی آخر ایسا کیوں ایک مرتبہ امام حسن نے حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھ ہے ڈال کر کہا اے حاکم شام کہ تُو نہیں جانتا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں سلوات بر محمد و آلہ ایک معمولی سے ملدل کر دے رہے ہو ملت بیٹا ہے موسیقی 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 عقل کی حیثیت چراح کی ہے چراح کو خطرہ ہواوں سے ہوتا ہے عقل کو بھی کچھ چیزوں سے خطرہ ہے پہلا خطرہ مال کا نشاہ پانچ نشے موسیقی دامانی وقت میں گنجائشنے میں معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ کبھی موقع ملہ تو اس حدیث کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا پہلا نشاہ مال کا نشاہ مالا فرماتے ہیں پانچ نشتوں سے بچوں مال کا نشاہ طاقت کا نشاہ یہ نشاہ بھی بڑا خطرناک نشاہ ہوتا ہے ہم طاقتور ہیں ہمارے خاندان میں اتنے افراد ہیں ہمارے پاس اتنی لاتھیاں ہیں ہم اتنے اب ہم طاقت آگئی مال آگئے آپ کسی کو جینے نہیں دیتے نہ کسی کی عزت نہ احترام نہ بڑا نہ چھوٹا نہ خور گھر میں بیوی سے ڈڑتے ہیں مسجد میں آتے ہیں تو مومنین پہ دونس جمعاتے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی مال کا نشاہ طاقت کا نشاہ یہ نشاہ بھی بڑا خطرناک نشاہ طاقت کا نشاہ جب انسان پر تاری ہوتا ہے تو کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا سب کی عزت سے کھیلتا ہے سب کو بیابرو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یاد رکھئے گا ہر سیر کے بعد سوا سیر ہوتا ہے یہ نظام قدرت ہے آپ اپنی طاقت کے غرور میں کسی کو رسوہ کریں گے اللہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور رسوہ کریں لیکن ہو جاتا ہے کم ظرفوں پر یہ طاقت کا نشاہ تاری ہے بجائے اس کے کہ انسان شکر ادا کرے اکڑا غرور تکبر مال طاقت علم حتی یہ علم کا نشاہ بھی ختم تعریف کا نشاہ دامانے وقت میں گجاش نہیں لیکن طاقت کا نشاہ بھی خطرناک نشاہ ہوتا ہے ہم طاقتور ہیں ہم ہماری بات مانی جائے ہمارا نظریہ تسلیم کیا جائے جو ہم کہہ دیں وہی ہونا چاہیے پورے شہر میں پورے ملک میں ہم اس وقت حکومت میں ہیں ہمارے پاس اس وقت پاور ہے لہذا جو ہم کہیں وہی ہو صحیح ہو یا غلط اور آگے وڑ جائیے پوری دنیا میں ہم سب سے سوپر پاور ہیں ہماری بات کو تسلیم کر لیا جائے اگر ہماری بات کو نہیں مانا تحس نحس کر دیں گے برباد کر دیں گے کھنڈرات میں تبدیل کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے ہم سوپر پاور ہیں ہماری بات کو تسلیم کیا جائے اگر نہیں کیا تو تم کو برباد کر دیں گے اچھا کمال یہ نہیں ہے طاقتور لوگ صرف دھمکی نہیں دیتے ہیں آپ دنیا کے حالات پر آپ کی نظر ہیں جو صرف دھمکاتے نہیں ہیں بلکہ اپنے دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں انہوں نے ایراک کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی انہوں نے افغاد دینستان کو تحس نحس کر دیا لیبیا کو برباد کر دیا مشرق وستہ کے حالات آپ دیکھیں جس کو چاہتے ہیں ڈراتے ہیں جس کو چاہتے ہیں دھمکاتے ہیں صرف دھمکاتے نہیں ہیں بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں ناجہ نے کتنے ملکوں کو برباد کیا کتنی گودوں گجالا کتنے خون سے ہولی کھیلی کتنے سہاگ کو برباد کیا مسلسل جس کو دھمکاتے ہیں اس کو دھراتے ہیں اس کو برباد بھی کر دیتے ہیں لیکن عزیزو یاد رکھئے گا یہ طاقت کے نشے میں مغرور مقتلع لوگ بھی کہیں آ کر مجبور ہو جاتے ہیں یہ سب کو دھمکی دیتے ہیں صرف دھمکی نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنی دھمکی کو جامع عمل بھی پہناتے ہیں مگر کیا کیا جائے ان کی بھی مجبوری ہے چالیس سال ہو گئے ایک قوم کو دھمکا تو رہے ہیں لیکن آج تک ونہ آج حملہ کریں گے کل حملہ کر دیں گے ہماری بات نہیں مانی تو ہمارا بیڑا وہاں تک پہنچ گیا ہے ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہم نے ایٹم بم بنالیا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے چالیس سال سے مسلسل دھمکا رہے ہیں اور جب جنگ کی دھمکی سے بات نہ بنی تو اقتصادی ناکہ بندی کر دی پابندیاں لگا دیں گے تمہیں بھوکا مار دیں گے یہ طاقتور دشمن مغرور دشمن بھول گیا کہ ہمارے جذبے کو شبہ باتالی میں امتحان لے چکا ہے یہ اس وقت بھی ہمارا کچھ نہ کر سکا آج بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کو دھمکی بھی دیتا ہے برباد بھی کر دیتا ہے لیکن چالیس سال سے صرف ایک قوم ایسی ہے جس کو دھمکایا تو جا رہا ہے لیکن حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکا کیوں؟ اس لیے کہ دشمن چانتا ہے کہ اگر ان پر حملہ کیا تو پھر مقابلہ اس قوم سے ہوگا کہ جس نے جینا بھی کر بلا سیسی کا مرنا بھی کر سلامات بر محمد یا بگی للاقل یا احترس من سکر القدر انسان آقل کے لئے ضروری ہے کہ طاقت کے نشہ یہ طاقت کا نشہ بہلا خطرناک نشہ ہوتا ہے عزیزو اگر یہ طاقت کا نشہ تاری ہو جائے اور اگر تاری ہو جائے تو انسان بھیڑیا بن جاتا ہے خونخار درندے میں تبدیل ہو جاتا ہے لاشوں کے امبار لگاتا ہے خون ناحق بہاتا ہے کسی معصوم دروازے پر آگ اور لکڑی لے کر بھی آ جاتا ہے طاقت کا نشہ انسان کو رسوہ کرتا ہے اس کی عقل کو برباد کر دیتا ہے توجہ کی جائے یہ طاقت ہی کا تو نشہ تھا کہ علی جیسے انسان کامل کے دروازے پر فاطمہ جیسی معصومہ اور صدیقہ کے دروازے پر آگ اور لکڑی آج رکم اللہ مسائب کے ایام ہیں نا عضی فاطمیہ کی مجالس آپ مسلسل پرسہ دے رہے ہیں چند جملے مسائب کے مغرب کازان ہونے والا ہے عزیزو آپ جانتے ہیں شہزادی کی شہادت مغرب سے پہلے واقع ہوئی تھی میں نے ایک جگہ ایک آرٹیکل میں پڑھاتا کہ شام کا وقت ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت گھبراتی ہے انسان چاہتا ہے باہر نکلے ایک اکتہت سے ایک طبیعت پر بھاری پنسہ آتا ہے بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ اس لئے کہ پروردگار کو فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ جس وقت میں فاطمہ کی شہادت واقع ہوئی ہے اس وقت کو سنگین قرار دے دیا حضی رکم اللہ ازادر و ہر مجلس جب برپا کرتے ہیں نا فرش عزائی حسین وہ چاہتے ہیں فاطمہ پرسانے لینا دیئے نا اپنے لال حسین کا شاید آج حسین اپنی ماں کا پرسانے لینے کے لئے آئے ہوں آج زینب اپنی پہلو شکستہ ماں کا پرسانے لینے کے لئے آئے ہوں وہ فاطمہ جس کو پیغمبر کے بعد مرسیہ پڑھنا پڑھنا سبت علیہ مسائب لہو انہ سبت علیہ نا مجھ پر مسائب کے وہ پہاڑ توڑے اگر روز روشن پہ پڑھتے تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے ہاں ازادر و فاطمہ پیغمبر کے بعد مسلسل ماتم کر رہی ہیں دو جملے دو روایت مسائب کی زحمت تمام کر رہا ہوں حالت یہ ہے کیفیت یہ ہے شب و روز آسو بہا رہی ہیں علی کو دیکھتی ہیں اپنے پہلو کے زخم پر ہاتھ پھیرتی ہیں کبیف اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں فاطمہ مسلسل آسو بہا رہی ہیں ازادر و روایت کہتی ہے ایک دن علی بیت الشرف میں تشریف لے آئے مشکل کو شاہ بیت الشرف میں آتے ہیں دیکھا سین میں بیٹی ہوئی دختر رسول آنسو بہا رہی ہے علی قریب آئے فاطمہ مجھے معلوم ہے تمہیں بہت رولایا گیا تم پر مسائب کے پہاڑ توڑ دئیے گئے لیکن دختر رسول اتنا کیریہ کیوں کر رہی ہو کہ یا علی میں اپنی مسائب پر نہیں رو رہی ہوں اپنے مسائب سنے آزادہ رو یا علی میں اپنے مسائب پر نوئے نہیں رو رہی ہوں کہ دختر رسول پھر کس بات پر رو رہی ہو یا علی مجھے آپ پر ہونے والے مسائب پر گریہ آ رہا ہے میں آپ پر ہونے والے مظالم پر آسو بہا رہی ہوں یا علی آپ الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ایک مرتبہ علی قریب بیٹھ گئے دختر رسول حالت یہ نہیں ہے کہ مدینہ کے لوگ علی کو سلام نہیں کرتے بی بی کیفیت یہ ہے علی سلام کرتا ہے مدینہ کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے دختر رسول مدینہ کے لوگ علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے حضادار اور فاطمہ سے پرداشت نہ ہوا ایک مرتبہ آبادی فضا ارے ذرا میرا مسلح عبادت بچھا دے مسلح عبادت بچھا فاطمہ نے دو رکت نماز حاجت عطا کی دست دعا کو بلند کیا آبادی اللہم اجل وفاتی سریعہ میرے معبود فاطمہ کی موت کو قریب کر دے اس لیے کہ فاطمہ زندہ رہ کے کیا کرے گی جب علی کے سلام کا جواب نہ دیا جائے میں کہوں گا بی بی اتنا برداشت نہ ہوا کہ علی کے سلام کا جواب دیا جائے بی بی ذرا کربلا آپ کی لڑلی زینب بھائی کا جنازہ شمر کا کند خنجر عجرکمل اللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نہ حاصل کریں حضاد لوگ کتنا مسائب فاطمہ نے چھلے ہیں آپ اندازہ دگا سکتے ہیں وسیعت کی تھی یہ علی غسل نفل لے دفن نفل لے کفن نفل لے یہ علی مجھے رات میں غسل دینا مجھے رات میں کفن پہنانا مجھے رات میں دفن کرنا عزادارو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی نے رات میں دفن کرنے کی وسیعت کیوں کی شہزادی نہیں چاہتی بی بی نہیں چاہتی تھی کہ کچھ لوگ شہزاد بی بی کے جنازے میں شریک ہو لیکن زدارو یہ رات میں قصل کی وسیعت یہ رات میں کفن کی وسیعت اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا ہاں زدارو اس کی وجہ اس وقت سمجھ میں آئی جب رات کے سناٹے میں علی نے فاطمہ کو کفن دینا چاہا خاطمہ کو کسل دینا چاہا علی کا حاج اچانک فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ پہنچا فاتح خیبر نے چیخ ماری ارے فاطمہ کتنی صابر آتی پسلیاں ٹوٹ گئی مجھے خبر نہ ہو سکی عجرکم اللہ حضرت آروہ فاطمہ پر کیا مصیبت پڑی ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں بنو عباس کا دور ہے علی کی ایک چہنے والی دروازے آخری روایت ہے زحمت تمام کر رہا ہوں علی کی چہنے والی ایک ضعیفہ گھر سے باہر نکلتی ہے ٹھوکر لگی زمین پر گری جیسے ہی گری بنو عباس کا دور ہے عزادارو چھٹے امام کا زمانہ علی کی چہنے والی کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی ہے ٹھوکر لگی زمین پر گر جاتی ہے جیسے ہی زمین پر گری اس نے آواز دی یا فاطمہ تُس زہراد رگنی خدا یا فاطمہ کے قاتلوں پہ لانت کر دے عزادارو جیسے ہی بنو عباس کے جاسوسوں نے یہ جملہ سنا علی کی اس چہنے والی کو گرفتار کر لیا گیا بازار میں امام کے کچھ شاگر یہ منظر دیکھ رہے تھے دولے دولے چھٹے امام کے خدمت میں حاضر ہوتے مولا مولا آپ کی چہنے والی کو قید میں ڈال دیا گیا مولا آپ کی چہنے والی کو زندان میں ڈال دیا گیا چھٹے امام سوال کرتے ہیں ہماری چھنے والی کا قصور کیا تھا مولا اس کا کوئی قصور نہیں تھا куда پھر اس کو زندان میں کیوں ڈالا مولا بس اس کا قصور یہ تھا کہ ہم نے دیکھا وہ گھر سے باہر نکلی اس کے ٹھوکر لگی زمنین پر گری اس نے اپنی مددی کے لیے آپ کی دادی کو آواز دی آپ کی دادی کے قاتلوں پر لانت بھیجی بنو ابباس کے جاسوسوں نے گرفتار کر لیا عجر حکم اللہ عزدارو امام پر کیا بیٹی ہے ذرا اندازہ لگا لے اس کی خطہ کیا ہے مالا آپ کی دادی کو مدد کے لیے پکارا آپ کی دادی کے قاتلوں پر لانت بھیجی گرفتار کر لیا گیا جیسے امام نے یہ سنا امام بے چین ہو جاتے ہیں دورے کا نماز حاجت پڑھ کر دست دعا کو بلند کرتے ہیں میرے معبود تجھے ہماری محبت کا واسطہ ہماری چانے والی کو آزاد کر دے ابھی امام کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کسی نے آکے خبر دی مولا آپ کی چانے والی کو آزاد کر دیا گیا کہ جاؤ میرا پیغام دو اسے بلا کر لاؤ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں امام کا پیغام پہنچا چانے والی دوڑی دوڑی امام کی خدمت میں حاضر ہوئی مولا آپ نے طلب کیا ہے مولا آپ نے بلایا ہے امام کہتے ہیں ہاں ہم نے تجھے بلایا ہے میں تجھ سے کچھ بات پوچھنا چاہتا ہوں میں تجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں چانے والی تڑپ جاتی ہے مولا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی مولا کیا پوچھنا چاہتے کہ نہیں دوسرے کوئی خطا نہیں ہوئی دوسرے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہاں میں دوسرے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تو ہماری چانے والی ہے بس اتنا بتا دے کہ ہمارے چانے والوں کا یہ طریقہ ایک کار ہے کہ اگر ان کے ٹھوکر لگے زمین پر گرے ان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ اپنی مدد کے لیے میرے دادا علیہ مرتضیٰ کو پکارتے ہیں ارے تجھے کیا ہوا تو نے میرے دادا کو آواز نہ دی میری دادی کو مدد کے لیے پکارا چانے والی تربی مولا جیسے ہی میں گری زمین پر گری میری پسلیوں میں چھوٹا گئی مولا مجھے آپ کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آگئے مجھے وہ منظر یاد آگیا کہ جب شہزادی درو دیوار کے درمیان ایک مرتبہ آواز دیتی ہے فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئیں فضا میرا محسن شہید ہو گئے اللہ لعنت اللہ اللہ لقوم الزالمین صلاح علمو الذین ظلمو ایم قلبی قلبان اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ تُولاً فِي الْعُمْرِ وَطَوْبَةً قَبْلَ الْمَاتِ وَرَاحَةً اِنْدَ الْمَاتِ وَنِجَاتًا مِنَ النَّارِ وَدَخُولًا فِي الْجَنَّةِ وَعَفْيَةً مِنْ كُلِّ بَلَائِ الدُّنْيَا اِلَيْهِ اَعْمَالُنَا قَلِيلُ وَحَاجَاتُنَا كَثِيرُ وَأَنْتَ عَلَمُ بَصِيرُ فَإِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ